ان گلیوں میں کوئی نہ کوئی شاعر مل جائے تو کیا بات ہے کسی سے ملاقات ہو جائے تو کیا بات ہے اور ملتے ملتے کسی سے دل مل جائے تو کیا بات ہے یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی دنیا میں جینا ہو اگر تو کوغرام بچا جائے گی مل جاؤں میں تمہیں اگر راستے میں کہیں مل جاؤں میں تمہیں اگر راستے میں کہیں تم رسم نہیں پوچھ لینا مجھ سے حال میرا میں مسکرا کر گم چھپا کر ہی جواب دوں گا میں ان پانچ سالوں میں یہی کرتا آیا ہوں یہ کمال ملا آ کر جو میری قبر پر تم نے جو مسکرا دیا چین سے سو رہا تھا اڑے کفن مزار پر یہاں پر بھی ستانے آ گئے کس نے پتا پتا دیا شدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے کہ پورے کائنات نے مجھے تم سے ملانے کی کوشش کی ہے کہتے ہیں اگر کسی چیز کو پورے دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے اور شاید میں نے بھی تمہیں دل سے ہی چاہا ہے تو ہم بھی جلدی مل سکیں سوک سے توڑو تم اس دل کو مجھے کیا حیران کروگے تم ہی رہتے ہو اس دل میں اپنا ہی گھر بھی حیران کروگے رات کے اندھیرے میں کچھ پیے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں کچھ پیے جا رہے ہیں ارے یہ تو وہی گم ہے جس کے بھروسے جیے جا رہے ہیں کہتے ہیں سنگیت ہی دنیا ہے کہتے ہیں شائری ہی وہ مکمل جہاں ہیں جو مل جائے تو بہتر اور جو نہ ملے تو سوچتے رہیے کہ آخر کیا زندگی میں ہوا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ روڈ پر جب آپ چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کئی بات شبدوں کے مادھیم سے آپ کو کچھ ایسا سننے کو مل جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں واہاں کیا بات ہے روڈ سائیڈ شائری یہ کونسپٹ کچھ نیا ہے سوچ ایسی ہے آپ کی دل میں کیا ہے یا کبھی کوئی شائری آپ نے کری ہے یا کوئی شائری آپ کو یاد ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج اس پہلے اپیسوڈ کو دل کے کروٹ پیس سے یہاں پہ کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں پہلا اگر میں آپ سے پوچھوں تو شائری کتنی پسند ہے صرف سننے تک پسند ہے کبھی خود ٹرائنگ کر رہا نہیں اور شائری میں کیا کیا پسند ہے شائری میں like I am Bollywood lover تو مجھے جو فلموں میں شائری ہوتی ہے بس اتنا ہی نولے جائے اور یہ سنگی گانے سنتے سنتے دل میں درد اٹھ جاتا ہے کہ روا کیا نہیں دل میں تو درد نہیں اٹھتا انجوائے کرتے ہیں دل ٹوٹا نہیں کبھی اس لئے درد نہیں اٹھتا ایک اوم سانتیو موی میں اثر کی اس کو آتا ہوگا ایسے کتنی صدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی کائنات نے تمہیں مجھ سے ملانے کی کوشش ہر ضررے نے اتنی شدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے کہ پورے کائنات نے مجھے تم سے ملانے کی کوشش کی ہے کہتے ہیں اگر کسی چیز کو پورے دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے اور شاید میں نے بھی تمہیں دل سے ہی چاہا ہے تو ہم بھی جلدی مل سکیں وا stealing کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اب دا شاہید کچھ مجھے تو ایک یاد تھا کی ایک یاد تھا مجھے ایک سعر تھا کوئیٹ تو اس نے لکھا تھا تو اس نے کافی درد تا اس کے اندر اس نے کہا تا کی اوہ کیا بات ہوں مجھے لوڈ گانے والے سنتے ہیں نہیں بولی وڈکی گانے والے کچھ نہیں میں آم ی آم آم میں ہے پروسس میں ہے پروسس کچھ اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر دل میں کیا زبان پہ کیا حالات کیا ہے پریسیت کیا اور شاید ضرور سائٹ شائری میں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ چلتے رہیے لوگوں سے بات کرتے رہیے اور سنتے رہیے دل میں کیا کچھ چل رہا ہے مہیں یاد رکھنے کی مجھے کسی نے کی تھی بھرے آج کوئی نہیں ساتھ تب بھی کھڑا ہوں کیا نام ہے اپنا آکاش دیم آکاش بھائی کوئی شعر و شائری کی یاد ہے کچھ سنا پائیں پرندوں کا سنگیت رہنمائی دے آپ کو کائنات سے اٹھتی ہرنے کا آواز سنائی دے آپ کو خوشوں سے بڑا رہے آپ کا آج کا دن صوبہ کے نئے کی رن بدھائی دے آپ کو یہ وارس اپ والا شائری ہے یا پھر یہ تو سب وارس اپ شائری ہے وارس اپ یونیورسٹی میں ہی آپ آئے ہوئے جیتنے لوگ ہیں کچھ اور پوچھے راجنیتک سوال کیا ہے آپ کا میں سمجھ رہا ہوں آج ہم بات کریں صرف شائری پر چلتے چلتے ذہن میں کئی باتیں آتی ہیں آدمی شائری سے اپنے زیون کو چلاتا ہے تو سنگیت شائری کتنا اہم ہے آپ کے زیون میں اور اگر میں شائروں کی بات کروں تو کون سے شائر آپ کو پسند ہے مجھے تو پسند ہے ارے اپنے منور آنا جی اور یہ کس نے دی دستک دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے یہ ان کا نام بھول لوگوں میں ابھی دیوانگت ہو گئے ہیں ساہد اور بھی کئی ہیں یہ کئی چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو شیروشاری ساتھ میں بتا تو دیتا ہے لیکن آج کل کی مانسکتہ لوگوں کی اتنی پردوسیت ہو چکی ہے کہ شیروشاری کے لیے جو صاف سلطرہ دماغ چاہیے سچ من چاہیے وہ لوگوں کے پاس ہے نہیں وہ جیسے میڈا کھچتا ہے ایک دوسرے کو کسی اچھے کام سے لوگ اس دوسرے کی چیزوں کو اپنا چکے ہیں بہت کمی آپ کو ساتھ ستھے دل کے لوگ ملیں گے اور شاعری انہی کے پاس ہی ملے گی آپ دل سے سوچے وہ ہی بہتر بتا سکتا ہے باقی بھولنے والے تو بولتے رہیں گے کیا نام ہے سر اپنا یہیں دلی کے ہیں نہیں پروپر دلی کا تو نہیں ہوں بیار سے ریلیٹر لیکن پچھلے پاندرہ سال سے وہاں تو دلی والی ہو گئے اب تو آپ نے تین بار ووٹ بھی ڈال دیا ہوگا ہاں 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 اچھا میں اپنا کر آپ سے پوچھوں کہ شیرو شائری کتنی سنتے ہیں شیرو شائری سے دیکھیں تو پہلے سنتے تھے لیکن جب دلی آ گئے نا تو ٹائم نہیں ملتا ہے کہ شیرو شائری اب تو بسوں کے چکر میں میٹرو کے فیرے میں زندگی علیت سے ہی گئی ہے ہاں کپڑا روٹی مکام تو ضروری ہے نا اس کے بعد اس لیے شیرو شائری نہیں سنتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پنکا جودازی جس سے میں ایسپائر کیے تھے نا تو اس میں بڑا آسو آ گیا تھا وہ ایک گیت گائے تھے کہ ہوئی مہگی سراب تھوڑی تھوڑی کیا کرو سیجیسن دے رہتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کونسی پر میں نے وہ گیت بنایا تھا نسا تو چھوڑے جوڑے میرے یار یہ جہر تو پیا لینا ہے جندگی کی اے مجاب تو بوتل بہت شاندار بہت شاندار بہت شاندار سنگیت ہے سنگیت میں دنیا ہے اور شائری کی اپنی کہانی ہیں خوابوں کے پرندے نے سوچا کہ زندگی کہاں لے جائے گی یہاں ہونے سے پہلے ہی کسی نے پنک کاٹ دی یہ سننے بڑا عجیب لگتا ہے کہ زندگی اور آن اور مفلسی کہانیاں کہانیاں سب سمٹی ہوئی ہیں آپ کے زندگی میں ایسے کون کون سے پریشانیاں ہیں جو شائری سے جو ہوتی ہے دیکھیں ہر ایک ہر ایک وقتی کے زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی سٹرگل رہتی ہے چاہے ایک چھوٹا سا رکسا آٹو ڈرائیور ہو یا پھر دیس کا پردھان منتری تو ایسے تو میرے بہت سارے فیبریٹ شائر ہیں کبھی ہیں اور بہت سارے لے شائری کی بات کریں تو جو بچپن سے میں نے گیت سنتا آ رہا ہوں جیسے شائر لدیان بھی اور ایسے بہت سارے شائر ہوئے جو ابھی میں یاد نہیں آ رہا پر میں بھی کچھ لکھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دو لین سنا دوں رات کے اندھیرے میں کچھ پیے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں کچھ پیے جا رہے ہیں ارے یہ تو وہی گم ہے جس کے بھرو سے جیے جا رہے ہیں اور ایسے تو آپ نے بہت پہلے ایک قویتہ سنی ہوگی ایچولی وہ دو لین تھی جس کو میں نے ایک پورا قویتہ بنا دیا تھا ابھی رینڈم لی تو مجھے وہ یاد نہیں ہے پر پھر بھی کوشش کرتا ہوں ہو سکتا وہ کسی سے میچ کر جائے لیکن جیسے کی دور بادلوں میں سوری دور آسمہ میں بادلوں کے درمیاں کچھ ساجیس ہوتی رہی دور آسمہ میں بادلوں کے درمیاں کچھ ساجیس ہوتی رہی میرا گھر تھا ماتی کا میرے گھر ہی بارش ہوتی رہی اور ایک ہر ایک انسان میں ہوتے ہیں ایک دو شاید دل کو چھوکے دیکھو تو پتہ چل جائے بلکل صحیح بات ہے